اب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان دونوں مجرموں کو جو لشکری گریفتار کر کے لائے ہیں ان کے ساتھ رہو جب یہ ان دونوں کو عیبہ کے خیمے میں لے کر جائیں تو تم خیمے سے باہر کھڑی رہ کر سننا کہ عیبہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے گفتگو سے تم اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی کہ عیبہ کے دل میں تمہاری کس قدر محبت کس قدر عزت اور احترام ہے کیا میں نے صحیح کہا ہے نا جواب میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی امیر میں بھی یہی چاہتی تھی اب آپ اجازت دیں تو میں جاؤں قطبدین عیبہ مو سے کچھ نہ بولا جب مسکراتے ہوئے اس نے اسبات میں گردن ہلائی تو کمار دیوی وہاں سے ہٹ گئی تھی جب پڑاؤ کے خیمے نصف کر دیئے گئے ایک طرف لشکر کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا عیبہ اپنے خیمے میں داخل ہوا خیمے میں آ کر وہ تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اپنے جن لشکریوں کو اس نے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرنے کے لیے بیجا تھا ان کا سربراہ خیمے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی چونکنے کے انداز میں عیبہ اپنی جگہ پر اٹھڑا ہوا آگے بڑھ کر اسے پرجوش مسافہ کیا پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے اس چھوٹے سالار نے عیبہ کو مخاطب کیا امیر جس کام کے لیے آپ نے ہمیں روانہ کیا تھا اس کی ہم تکمیل کر چکے ہیں ہمارے سارے ساتھی اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور ہم اپنے ساتھ کمار دیوی کو آغوا کرنے والے دیوداس اور سنگرام کو بھی لے کر آئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں خیمے میں لے آؤ عیبہ کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا ان ظالم کے بچوں کو ذرا اندر لاؤ میں دیکھوں ان کی شکلیں کیسی ہیں وہ سالار باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ دیوداس اور سنگرام دونوں کو خیمے کے اندر لے آیا دونوں کے ہاتھ پوش پر بندے ہوئے تھے اس موقع بر کمار دیوی بھی خیمے سے باہر ان مسلح جوانوں کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی جو دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر لائے تھے ان دونوں کو جب ایبا کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا ذرا ان دونوں کے پوشت پر بندے ہوئے ہاتھ کھول دو میں دیکھوں تو یہ کتنے بلوان ہیں اس سالار نے آگے بڑھ کر دونوں کے ہاتھ کھول دیئے اور وہ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلنے لگے تھے ایبا کچھ دیر تک انہیں بڑے غور اور کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا پھر اپنے چھوٹے سالار کو محاطب کر کے کہنے لگا ان میں سے دیوداس کون ہے سنگرام کون ہے ایبا کے سوال پر وہ بول اٹھا امید جدائیں جانب ہے وہ دیوداس ہے بائیں طرف والا سنگرام ہے ایبا آگے بڑھا پہلے وہ دیوداس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس قدر کہر بھرے انداز میں دیوداس کی طرف دیکھا کہ دیوداس اس کے دیکھنے کے انداز کتاب نہ لا سکا اس نے نگاہیں جھکا لی تھی ایبا نے اپنا ہاتھ اس کی دھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا پھر انتہائی غزب آلود آواز میں اسے محاطب کر کے کہنے لگا میری طرف دیکھو میرا نام ایبا ہے برے کام بھی کرتے ہو اور شرماتے بھی ہو یہ کہو کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو تیوار سے اٹھا کر اپنے ہاں لے جاؤ اور اسے قیدی کی احسیت سے اپنے ہاں رکھو دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا ماموزاد ہے اس سے تو میں بعد میں بات کروں گا پہلے یہ کہو کہ تمہارے اس ماموزاد کی کوئی بہن بھی ہے اس کی ماں کہاں ہے دیوداس نے چور نگاہوں سے سنگرام کی طرف دیکھا پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہنے لگا یہ ماں باپ کا اکیلہ ہے اس کی بہن کوئی نہیں اور اس کی ماں مر چکی ہے ایک باپ ہی ہے تلخ انداز میں ایبا نے سنگرام کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا چلو یہ تو ماں بہن کے رشتے سے آزاد ہے اسے تو بہن کے رشتے کی نہ قدر ہوگی نہ احترام لیکن تمہاری تو بہن بھی تھی ذرا یہ سوچ کر بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری بہن کو اس طرح اٹھا کر لے جاتا جس طرح تم نے کمار دیوی کو اس سے اٹھا لیا تھا تو پھر تم پر کیا گزرتی ایبا کے سوال کا دیویداز نے کوئی جواب نہ دیا وہ چپ رہا ایبا اسے گھورتا رہا جب وہ پھر بھی نہ بولا تب ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایسا زوردار تمانچہ دیویداز کے موہ پر مارا کہ دیویداز لڑکتا ہوا دور جا گرہ تھا ساتھ ہی اندہائی غصے اور غزبناکی کے عالم میں ایبا دھارا تھا شیطان کے بچے تمہیں جرت اور جسارت کیسے ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤ اسے حب سے بے جامے رکھو اس کے بعد دیویداز پر جنون سوار ہو گیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے دیویداز پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی تھی دیویداز اس بری طرح چیخنے چلانے لگا کہ اس کی آواز دور دور تک جانے لگی دیویداز چیختا رہا اور ایبا بری طرح اسے پیٹتا رہا یہاں تک کہ دیویداز بے سوز ہو کر اور بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ گیا تھا اسے چھوڑ کر اب ایبا سنگرام کے سامنے آیا سنگرام کا چہرہ اس وقت حلدی ہو گیا تھا اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا ایبا غر آیا زمین کی طرف نہیں میری طرف دیکھو جس وقت تم نے کمار دیوی کو آغوا کیا تھا کیا اس وقت بھی تم زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اب زمین کی طرف دیکھنے سے کیا حاصل ہوگا سنگرام جب لگتار زمین کی طرف دیکھتا رہا تب دیوداز ہی کی طرح ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے مو پر اس زور کا تمانچہ پڑا کہ وہ بھی لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا تھا اس کے بعد دیوداز ہی کے انداز میں ایبا نے اسے بھی پیٹنا شروع کر دیا تھا سنگرام اباہزاری اور معافی مانگتا جا رہا تھا جب سنگرام کو بھی مار مار کر ایبا نے ادموع کر دیا تب ایبا اپنے اس چھوٹے سالار کے پاس آیا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ ان کے کیے کی جس قدر میں سزا دے سکتا تھا وہ میں نے انہیں دے دی ہے پہلے ان دونوں کو کمار دیوی کے پاس لے کر جاؤ کمار دیوی اس وقت ہمارے لشکر میں شامل ہے تو میسا کرو ان دونوں کو باہر لے جاؤ یا تو سیدھے امیر کتبدین ایبک کے پاس لے جاؤ اس موقع پر وہ سالار بول اٹھا امیر ان دونوں کو پہلے ہم کتبدین ایبک کے پاس ہی لے کر گئے تھے اور انہوں نے آپ کی طرف بجوایا ہے جواب میں ایبا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا لیکن اب جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرو ان دونوں کو کتبدین ایبک کے پاس لے جاؤ میری طرف سے امیر کو کہنا کہ وہ راج کماری کو بھی اپنے پاس بلالے ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ خود راج کماری کمار دیوی کرے گی امیر کتبدین کے سامنے ان دونوں کو کمار دیوی کے ساتھ پیش کر دینا مجھے امید ہے کہ وہ انہیں معاف نہیں کرے گی ان کے سر کلم کر کے رہے گی بارحال میں یہ سارا معاملہ اس کی سعبدید پر چھوڑتا ہوں بس ان دونوں کو لے جاؤ کمار دیوی ایبا کے اس رویے ان دونوں کو مارنے اور اس کی طرف داری کرنے پر بہچاری خیمے کے بار کھڑی رو رہی تھی جب وہ سالار دیوداس اور سنگرام کو خیمے سے باہر لے گیا تب کمار دیوی تقریباً بھاگتی ہوئی اور روتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور آتے ہی وہ ایبا کے پاؤں پر گر گئی تھی ایبا دھنگ رہ گیا تھا وہ امید بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس موقع پر کمار دیوی بھی خیمے میں داخل ہوگی اور قدموں پر آ پڑے گی اب ایبا عجیب سی حالت میں تھا کہ کمار دیوی کے اس کے قدموں پر گر کر اس کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی اس کے بعد ہچکیوں اور سسکیوں میں کمار دیوی ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ نے دیوداس اور سنگرام کو اس طرح مار کر ثابت کر دیا ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں شیطانوں کے خونی رکس و بدقسمتی کے آتش فشانی دہانوں اور جیون کے گرم تپتے آنگروں میں کوئی میرا انتقام لینے والا بھی ہے اور مجھ سے زیادتی کرنے والوں سے نمٹنے والا بھی ہے اس موقع پر ایبا نے راج کماری کمار دیوی سے اپنی ٹانگیں چھڑائیں لیکن کمار دیوی اس کی ٹانگوں کو اس قدر سختی اور شدید گریس کے ساتھ پکڑ چکی تھی کہ ایبا پیچھے نہ کر سکا ایک موقع پر اس نے جھک کر کمار دیوی کو اس کے بازگوں سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا لیکن تھوڑا سا جھکنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا کسی قدر بیگانے سے انداز میں راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا کمار دیوی یہ کیا حرکت ہے جب کوئی دیکھے گا کہ تم اکیلی اس وقت میرے خیمے میں آ کر میری ٹانگوں کو جھکڑے کھڑی ہو تو لوگ کیا سوچیں گے کمار دیوی اسی طرح ایبا کی ٹانگوں سے لپٹی رہی اور اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالتے ہوئے کہنے لگی جو کوئی کچھ سوچتا ہے سوچتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں میں اس وقت تک آپ کی ٹانگیں نہیں چھوڑوں گی جس وقت تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اور نہ ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں ایبا نے دونوں ٹانگیں گھول کر اس کی گریف سے آزاد ہونا چاہا لیکن کمار دیوی نے اپنی گریف طور زیادہ مضبوط کر لی اس پر ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا دیکھو کمار دیوی یہ بہت بری حرکت ہے اس موقع پر میں یہ جملہ بھی کہہ دوں گا تو تمہاری ذات پر کیا اثر پڑے گا آپ اس کو چھوڑیں میری ذات پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں آپ کے اس جملے سے میری ذات کے لیے ایک انقلاب بھی برپا ہو سکتا ہے بارحال جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے اس وقت تک میں آپ کی ٹانگیں نہیں چھوڑوں گی بھلے آپ ناراض ہوں اگر آپ مجھ سے اسی قدر تنگ ہیں تو ایسا کریں اپنی تلوار بینعام کریں اور میری گردن کٹ دیں اس لیے کہ میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی کمار دیوی کی ان الفاظ نے عیبہ کو کچھ سوچتے پر مجبور کر دیا تھا آخر کسی قدر نرم لہجے میں وہ کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو کمار دیوی میرے لشکری دیوزاس اور سنگرام کو امیر کتبدین عیبہ کے پاس لے کر گئے ہیں تم بھی وہاں جاؤ کیونکہ کتبدین عیبہ جب ان کے لیے کوئی سزا تجویز کرے تو اس موقع پر تمہارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جو سزا تم کہوگی وہی سزا کتبدین عیبہ کو نے دے گا اب اپنی جگہ سے اٹھو اور امیر کتبدین عیبہ کے پاس چلی جاؤ اب دیر نہ کرو اچھا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا عیبہ کے یہ جملے ادا کرنے کے بعد کمار دیوی نے عیبہ کی ٹانگیں چھوڑ دیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اپنا لباس درست کیا تھوڑی دیر تک بڑے غور اور عجیب سی قسم پرسی میں وہ عیبہ کی طرف دیکھتی رہی پھر منت کرنے گڑ گڑانے کے انداز میں وہ عیبہ کو محاطب کر کے کہنے لگی آپ بھی میرے ساتھ امیر کے پاس چلیں اس لیے کہ ان دونوں عباشم کو جس وقت سزا مل رہی ہو آپ کا بھی وہاں موجود ہونا ضروری ہے کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کسی قدر بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے عیبہ نے کہا دیکھو کمار دیوی اب زیادہ پھیلتی نہ جاؤ تم نے جو جملہ ادا کرنے کے لیے کہا تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے اب مزید مجھے کچھ نہ کہنا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم فوراں امیر کتبتین عیبہ کے پاس چلی جاؤ عیبہ کا مزاج چونکہ برم ہونا شروع ہو گیا تھا لہٰذا کمار دیوی نے کچھ سوچا بیچاری گردن جھگاتی ہوئی خیمے سے باہر نکل گئی تھی اسی حالت میں اداس اور اسردہ وہ جب کتبتین عیبہ کے پاس گئی تو اس وقت کتبتین عیبہ کے سامنے دیوداس اور سنگرام کھڑے ہوئے تھے عیبہ کے وہ لشکری جو انہیں پکڑ کر لائے تھے وہ بھی ان کے گرد ایک ہلکہ بنائے کھڑے تھے کمار دیوی جب ان کے قریب گئی تب کتبتین عیبہ نے اسے مخاطب کیا میری بہن یہ تیرے دونوں مجرم اس وقت یہاں تیرے سامنے کھڑے ہیں بول تو ان دونوں کے لئے کیا سزا تجویز کرتی ہے اس موقع بار کمار دیوی مزید کتبتین عیبہ کے قریب ہوئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی امیر اگر آپ برا نہ مانے تو عیبہ کو بھی یہاں بلوائیے میں چاہتی ہوں کہ ان کی موجودگی میں میں ان دونوں کے لئے سزا تجویز کروں کتبتین نے تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا پھر پوچھا کیا تم عیبہ سے مل کر نہیں آ رہی ہو امیر میں ان سے مل کر تو آ رہی ہوں میں نے ان کی منت بھی گی کہ میرے ساتھ آئیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اب اگر آپ بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے کتبتین عیبہ مسکر آیا پھر اپنے قریب کھڑے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا جاؤ عیبہ کو میرے پاس بلاؤ وہ سالار چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اس کے ساتھ عیبہ بھی تھا عیبہ کتبتین عیبہ کے ساتھ آن کھڑا ہوا جبکہ کمار دیوی جسے کا کھڑی تھی وہاں سے ہٹ کر وہ عیبہ کے پہلوں میں آن کھڑی ہوئی کتبتین عیبہ نے عیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا عیبہ اب بولو ان دونوں کو کیا سزا دینی ہے عیبہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا امیر بات یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے سزا کمار دیوی تجویز کرے گی وہ جو بھی سزا تجویز کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا اس لیے کہ کمار دیوی کو انہوں نے کس قدر عذیت پہنچائی کس طرح اس کا ذہنی سکون خراب کیا کس طرح اسے زبردستی اٹھا کر دریائے سرسوتی کے کنارے لے گئے اسے ہی نہیں اس کے ماں باپ اور بھائی کو بھی ایک عذیت میں مبتلا کر کے رکھا سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے آخری فیصلہ کمار دیوی ہی نے کرنا ہے عیبہ کی ان الفاظ پر کمار دیوی کے لبوں پر توبسم بکھر گیا تھا اس موقع پر قدودین عیبہ نے اسے مخاطب کیا میری بہن اب بول تو کیا کہتی ہے کمار دیوی کچھ دیر تک دیوداس اور سنگرام کی طرف دیکھتی رہی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دیوداس اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھے اور گرنے کے انداز میں دونوں نے اپنے سر کمار دیوی کے پاؤں پر رکھ دیئے تھے کمار دیوی یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بدگ کر پیچھے ہٹ گئی اسی موقع پر دیوداس اور سنگرام نے اپنے سر اوپر اٹھائے پھر دیوداس کمار دیوی کو محاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کمار دیوی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم دونوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے یہ ہماری زندگی کی پہلی خطا تھی اگر تم ہم دونوں کو اس کی سزا دو تو کوئی یہ سزا کو روگ نہیں سکتا لیکن میں اور سنگرام تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے تم ہم دونوں کی بہن ہو ہم سے جو غلطی ہوئی معاف کر دو آئندہ اگر ہم تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری گردن کاٹ دی جائے اس موقع پر کتبدی نیوگ نے پھر کمار دیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کہو میری بہن کیا کہتی ہو کتبدی نیوگ کے قریب ہوئی بڑی رازداری اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی امیر ان دونوں کو معاف کر دینے سے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی یہاں سے جب یہ واپس جائیں گے تو یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے ان کی حویلی سے کس نے بھاگنے میں مدد دی پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھاگنے کے بعد میں نے کس کے ہاں اتنا عرصہ گزارا کام میں ملوث ہوں گے یہ دونوں ضرور انہیں قتل کر کے رہیں گے اس لیے کہ میں ان دونوں کی سرشت جان چکی ہوں ان کی فطرت میں انسانیت کی رحمدلی اور دوسرے پر احسان کرنے اور معاف کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں کمار دیوی کی ان الفاظ پر کتبدی نیبک کی حالت بلکل بدل گئی تھی انتہا درجہ کا سنجیدہ ہو گیا تھا پھر جو سالار ان دونوں کو پکڑ کر لائیا تھا کتبدی نیبک نے اسے مقصود سشارہ کیا وہ سالار اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر لے گئے اور وہاں ان دونوں کا خاتمہ کر دیا گیا کتبدی نیبک اور احبا نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شب وہاں بسر کی اور اگلے روز صبح ہی صبح انہوں نے کالنجر کا رخ کیا تھا کتبدی نیبک اور احبا دونوں اپنے لشکر کو لے کر دریائے کین کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ آ کر اپنے مخبروں کی رانمائی میں اپنا رخ بدلا اپنے لشکر کے ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھے تھے اس لیے کہ کالنجر شہر دریائے کین سے لگ بگ 35 میل جنوب مشرق میں واقع تھا بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کو لے کر کتبدی نیبک اور احبا کالنجر پہنچے کالنجر بڑا پرانا مستحکم اور دفاع کرنے والوں کے لیے محفوظ مقام خیال کیا جاتا تھا یہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے عموماً حملہ آوروں کے لیے دشواری کا باعث بنا کرتا تھا جب کالنجر شہر سامنے دکھائی دینے لگا تب ایک جگہ کتبدی نیبک نے اپنے گھوڑے کی باغیں کھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کرتے ہوئے لشکر کو پیچھے روک دیا خود بھی رک گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے بھی اپنے گھوڑے کی باغیں کھینچ لی تھی کتبدین ایبک اپنے گھوڑے کو ایبا کے قریب لیا تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ کان میں بڑی رازدارانہ سی گفتگو کرتا رہا جسے سن کر ایبا مسکراتا رہا اس کے بعد دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باغیں کھینچیں انہیں ایر لگائی اور اپنے لشکر کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھنے لگے تھے کالنجر شہر چونکہ ان کے جنوب میں تھا اور وہ شمال سے اس کی طرف آئے تھے لہٰذا انہوں نے شہر کے شمال ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا دوسری طرف کالنجر شہر کے اندر جو راجبوتوں کا لشکر تھا وہ بھی بالکل مستعد ہو گیا تھا فصیل مسلح جوانوں سے بھر گئی تھی فصیل کے اوپر سے راجبوت مسلمانوں پر آوازیں بھی کسنے لگے تھے مسلمان چونکہ کالنجر کے شمال میں خیمزن ہو رہے تھے لہٰذا کالنجر شہر کے اندر جو راجبوتوں کا لشکر تھا وہ بھی زیادہ تر فصیل کے شمالی حصے میں آ کر جمع ہو گیا تھا اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی پہلے مسلمانوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا خیمے نصب کر دئیے گئے سب سے پہلے لشکر کا ایک حصہ مستور کیا گیا اس کا دفاع کر دیا جائے اس کے بعد باقی لشکر کو آرام کرنے کا موقع فرام کیا گیا عشاء کی نماز کے بعد جب مسلمان لشکری کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کرنے لگے تب کالنجر کے اندر جو راجبوتوں کا لشکر تھا اس نے خیال کیا کہ مسلمان آج کی رات آرام کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل دن کے وقت یہ آنے والی شب کو کالنجر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تاہم فصیل کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ بلکل مستعد ہے تاکہ ان پر شبخون نہ مارا جا سکے اور راجبوت خود بھی نہ چاہتے تھے کہ قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرائیں جس وقت رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی درختوں میں گونسلوں کے اندر بسیرہ کرنے والے پرندے جاگ اٹھے تھے شہر کی فصیل کی اوپر جو راجبوتوں کا لشکر تھا وہ اب مطمئن ہو گیا کہ مسلمان حملہ آور نہیں ہوں گے اس لیے کہ تھوڑی دیر تک ان کے لشکر میں آزان ہوگی اور وہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے لیکن آزان اور نماز ہونے اور نماز کے لیے ابھی کافی وقت تھا تاہم شمال کی طرف کچھ راجبوت لشکر جاگتے رہے باقی آرام کرنے لگے تھے ان کی نگاہیں مسلمانوں کے لشکر کے اسے سے پرجمی ہوئی تھی جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے کالنجر شہر کی فصیل کے اوپر ایک خونی انقلاب اور تبدیلی اٹھکڑی ہوئی اس لیے کہ شمال میں جو راجبوت فصیل پر مستعد تھے انہوں نے فصیل کے جنوبی حصے میں ایک عجیب قسم کا شور اور غوغہ سنا پہلے وہ یہ سمجھے کہ شہر کے اندر شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ قورام مچ گیا ہے لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی اس لیے کہ راستے میں لشکر کو روک کر کتبدین ایبک اور ایبا نے جو رازدارانہ سرگوشی کی تھی اس سرگوشی کو وہ عملی صورت دے چکے تھے لشکر کا جو حصہ انہوں نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مستعد رکھا تھا اور اس کے ذمہ یہ بھی لگایا تھا کہ اگر کوئی شبخون مارنے کے لیے شہر سے نکلے تو اس کو روک کر اپنے پڑاؤ کا دفاع کیا جائے جبکہ باقی لشکر نے رات کے پچھلے حصے تک تو گیری نیند کی لشکری سستا لیے آرام کر لیا اس کے بعد کتبدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو تیار کر کے مزید شمال کی طرف گئے اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے کالنجر شہر کے جنوبی حصے میں آئے تھے اور پھر اچانک کالنجر شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور جب انہوں نے فصیل کے جنوب میں جو محافظ راجبوت تھے ان کا قتل عام شروع کیا تھا فصیل کے اوپر ایک خوف بھرا شور اٹھکڑا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد شمال کے راجبوتوں کو خبر ہو گئی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں کا لشکر فصیل کے اوپر چڑھایا ہے اور جنوب کی طرف جو محافظ راجبوت تھے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمان اب فصیل کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ خبر سننے کے بعد شمال میں جو راجبوتوں کا لشکر تھا وہ سراسیمہ ہو کر رہ گیا تھا جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگہ دیا گیا پھر سب تیار اور مسلح ہو کر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے تھے تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے این اسی لمحہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو پڑاؤ کے لئے مستعد تھا وہ بھی آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آیا اور رسوں کی سیڑھیوں کو پھینکتے ہوئے وہ شمال کی طرف سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور اب انہوں نے ان راجبوتوں کی پوشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تھے اس طرح راجبوت دونوں طرف سے مسلمانوں کے سامنے پسنا شروع ہو گئے تھے راجبوتوں کا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر محفوظ دستوں کے طور پر آرام کر رہا تھا اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لہٰذا لشکر کا وہ حصہ بھی تیزی سے تیار ہو کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا لیکن ان راجبوتوں کی بدقسمتی کے ان کے اوپر چڑھنے تک مسلمانوں نے پہلے سے فصیل پر موجود راجبوتوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اب صورتحال یہ تھی کہ راجبوت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں عجیب طرح کی دشواریاں محسوس کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے وہ مسلمانوں کی پوشت پر ضرب لگائیں لیکن ان کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا اس لیے کہ جنوب کی طرف سے قطب الدین عبق اور عبا فصیل پر چڑھنے کے بعد اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے اس طرح ایک نیم دائرے کی صورت میں فصیل کے اوپر ان کا لشکر پھیل چکا تھا دوسری طرف مسلمانوں کا وہ لشکر جو شمال سے اوپر چڑھایا تھا وہ بھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا اس طرح مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگانے کے لیے راجبوتوں کو جگہ نہ ملی اور اسی کشم کش میں مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے نے فصیل سے نیچے اتر کر بھی راجبوتوں کے ساتھ مارکہ آرائی شروع کر دی فصیل کے اوپر سارے راجبوتوں کے ساتھ فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہو گئے تھے اب راجبوت ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگے تھے اتنی دیر تک مشرق سے سورج بھی تلو ہوا دن کی روشنی میں کتودین ایبک اور ایبا نے کالنجر کے اندر مسلح راجبوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور اس طرح کالنجر شہر انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا شہر کے اندر جس قدر مسلح راجبوت تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا لہٰذا کالنجر شہر کے اندر اب کوئی ایسی قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے لئے خطرے یا دشواری کا باعث بنتی اس کے علاوہ کالنجر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلح راجبوتوں کا مکمل طور پر سوائع کر دیا گیا ہے تب کالنجر کے لوگ گروہ درگروہ کتودین ایبک اور ایبا کی حدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی اطاعت اور فرماودداری کا اظہار کرنے لگے پھلا دیئے اور کتودین ایبک کے حکم پر وہ منادی کرتے ہوئے لوگوں کو مطی اور فرماوددار رہنے کے لئے کہتے رہے ساتھ ہی سارے شہر کے اندر انہوں نے لوگوں کو آمان دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا اس طرح شہر کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا لہٰذا وہ دن کے وقت اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگ گئے تھے شہر کے اندر جو راجبوتوں کی لاشیں تھی ان سے شہر کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا تاکہ شہر کے اندر کوئی وبا نہ بھوٹ پڑے کالنجر میں وہ راجبوت جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے وہ اپنی جانے بچا کر بدائیوں کی طرف بھاگ گئے تاہم مسلمانوں نے شہر کی مکمل صفائی کرنے کے بعد شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا کتودین ایبک نے شہر کے اندر نظم نسک چلانے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ وہاں متحین کیا اس کے بعد وہ باقی لشکر کو لے کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا شہر سے نکل کر ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دھنگ رہ گیا کیونکہ کمرے کی بہترین انداز میں صفائی کی گئی تھی اور جو مختصر سا سامان خیمے میں تھا اسے بڑے سلیکے بڑے کرینے سے رکھا گیا تھا بستر کی جو چادریں عام طور پر اس کے استعمال میں رہتی تھی وہ بدل دی گئی تھی بستر کے اوپر کچھ نئی چادریں پڑی ہوئی تھی اور جہاں خیمے میں ایک کونے میں ایبا کے سردیوں کے استعمال کے کمبل پڑے رہتے تھے وہ بھی وہاں نہیں تھے ان کی جگہ وہاں نئے اور موٹے اونی کمبل پڑے ہوئے تھے اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کمبلوں کے قریب کمار دیوی سر جکائے بیٹھی ہوئی تھی ایبا ابھی چونکے خیمے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا اور کمار دیوی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا لہٰذا ایبا کچھ دیر تک اپنے خیمے کا جائزہ لیتا رہا پھر جو ہی اس نے خیمے کے اندر قدم رکھا کمار دیوی چونکر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی ایبا خیمے کے وسط میں جا کر تھوڑی دیر تک کمار دیوی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر کسی قدر سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی جھوٹ نہ بولنا میرے خیمے میں یہ تبدیلی کس نے کی ہے کمار دیوی چند قدم آگے بڑھ کر ایبا کے قریب ہوئی پھر کسی قدر بے تکلفانہ انداز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے یہ تبدیلی میں نے خود کی ہے اور اس خیمے میں تبدیلی کون کر سکتا ہے میرے علاوہ یہاں کوئی تبدیلی کر کے تو دیکھے کمار دیوی کے الفاظ میں ایبا کچھ دیر بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو کمار دیوی تم ایک بائزت لڑکی ہو ایک اچھے شریف بلکہ شاہی گرانے سے تعلق رکھتی ہو تمہارا اس طرح میرے خیمے میں آنا جانا اچھا نہیں ہے کمار دیوی تم جانتی ہو لڑکیوں کو بدنام کرنے میں لوگ دیر نہیں لگاتے ایبا کے خاموش ہونے پر پہلے جیسی بیتکلفی میں کمار دیوی کہنے لگی کس کے ساتھ بدنام کریں گے لوگ مجھے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو بھلے کرتے رہیں اور پھر بدنام کون کرے گا بدنام کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب مجھے اس شہر کے نوا سے اغوا کر لیا گیا تھا جب میں انتہائی بیبسی کی حالت میں ایک قیدی کی حصیت سے زندگی بسر کر رہی تھی ایبا کے علاوہ کوئی میرے کام نہیں آیا لہٰذا لوگ مجھے آپ کے ساتھ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ایبا نے پھر چند لمحے بڑی بیبسی سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو کمار دیوی نے ایبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا آپ کو کوئی بدنام کر کے تو دیکھے اگر میں کمار دیوی اس کا حلکوم نہ کار دوں تو مجھے کمار دیوی نہ کہنا ایبا عجیب بیبسی میں بھنس گیا تھا سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا یہ تم کسابوں والی گفتگو کرنا ترک کر دو اپنے حیمے میں جا کر آرام کرو دیکھو کمار دیوی برا نہ ماننا تم نے ہمارے لشکر میں شامل ہو کر انتہا درجہ کی غلطی کی ہے یہاں تمہیں مسائب اور کٹنائیاں جھلنے سے کیا حاصل کیا فائدہ تم نہروالہ میں راج محل کے اندر اپنے ماتا پتا اور بھائی کے پاس رہتی وہیں تمہارا ذہنی وہیں تمہارا قلبی سکون تھا اب یہاں لشکر کے ساتھ جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی ہو وہاں تم نرم و دویز گدوں والے پلنگ پر سوتی تھی یہاں تمہیں زمین پر سونا پڑتا ہے کیا تم اس فرق کو محسوس نہیں کرتی ہو کمار دیوی بھی سنجیدہ ہو گئی تھی وہ دیمے سے لہجے میں کہنے لگی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی لشکر میں رہتے ہوئے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی کٹنائی جیل رہی ہوں میں خوش ہوں اس لیے کہ اس لشکر کے اندر میری منزل ہے اس لشکر کے اندر میرا آدرش ہے اس لشکر کے اندر میرا گور مقصود ہے پھر میں کیسے اس لشکر میں نہ رہوں کہ اسے لشکر کو چھوڑ کر نہر والا میں اپنے ماتا پتا کے پاس رہوں اچھا تم اب ایسا کرو اپنے خیمے میں چلی جاؤ دیکھو تمہارا یوں میرے خیمے میں آ کر اس طرح بیٹھ جانا ایبا اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ کمار دیوی پھر بول اٹھی تھی موسیقی موسیقی